آج کے جمانے میں آخری جگرناٹ کو ہم دیکھنے جا رہے ہیں یہ جگرناٹ مطلب یہ کوئی روکنے والا نہیں ہے انسٹاپپل جگرناٹ ہے انسٹاپپل جگرناٹ ہم بھی بننا چاہیں گے تو ہم آج کی نارج تو ٹھیک ہے بڑھ ہم کو سیکھنا چاہیے ہمارے رامائن مہابھارت بھاگوات ہمارے سپپچرز کی جو وہاں ان دنوں کے جو جو وزم وہ وزم جو بدھی ہے وہ لینا ہے آج کی جو ٹیکنالوجی آج کی جو صدی کو ملن کرنا ہے اور اس کو ہمارے کام میں ہمارے مند میں ڈالنا ہے تب ہم کو سیکسس ملے گا تو میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں دکھانا چاہتا ہوں اور ایک جگرناٹ کو وہ جگرناٹ کا نام کیا ہے ہانومان ہانومان انسٹاپپل ہانومان کبھی کوئی نہیں روک پایا ہانومان جی کو کیونکہ جب ہانومان جی چھوٹے بچے تھے چھوٹے بچے تھے ان کو جو سورج نے دیکھنے وہ ایک فال جیسا دیکھا انجلی دیوی آس پاس میں نہیں تھی تو انہوں نے دیکھے وہ جو کھٹکی سے ایک باں اوپر چلے گئے ہیں سورج کی طرف چلے گئے ہیں اور بیچ میں وہاں ہندر جی آیا ان کی وجرائد چلا یہ نیچے گرے ہیں اور ان کو دیکھے ان کی جو پتا وائیو دیو کو بہت گستا آیا انہوں نے پوری وشو کی جو ہوا ہوتا ہے وہاں ہوا کو ستمپ کیا جو ایکسٹرنل ہیں پوری لوگوں کی جو شریر کے اندر جو ہوا اس کو بھی انہوں نے پکڑ لیا پورا وشو ہلیایا تو سبھی دیوتاں انہیں نیچے آئے ہیں ہانومان جی کو کئی وردان کیے ہیں کئی وردان دیئے تھے اور وہ وردان میں دیکھیں گے تو برہمان جی نے بولا nobody will be able to kill you آپ کو کوئی کسی ہچارہ سے آپ کو کوئی نئی مار ڈال سکتا ہے شیوہ شیوہ بھگوان نے ان کو لانجیویڈی سکرپچرل ویزڈم دیئے بہت بہت جینے کے ہی سمجھ دیئے ہیں اندرہ اندرہ نے بولا بھئی آج سے میرا وجرائد بھی تم کو کچھ نہیں کر سکتا ہے اور ورن دیو نے ان کو بولا پانی سے آپ کو کوئی کبھی بھی کسی طرح خطرہ نہیں ہے اور اگنی بولے ہیں آپ کو اگنی سے بھی پوری رکشہ ہے سوریہ بھگوان ان کو بولا لگی ماں گری ماں جتنا بڑا ہونا چاہیے اتنا بڑا ہو سکتے ہو اور جتنا چھوٹا ہونا چاہیے تو اتنا چھوٹا بھی ہو سکتے ہو جب ایک ایک بار جب انہوں نے خود لیا جب شیطہ دیو کی جانے کے بھی ان کی جو پہاڑ ہے ان کے نیچے وہ پہاڑ ٹکڑا ٹکڑا بن گیا جب وہاں اشوکون میں گئے جب راکشسوں ان کو دیکھ رہے گا تو ایک چھوٹا ایک مچھر جیسا مکھی جیسا بن گیا تو کیونکہ ان کی پاس وہ طاقت دیا اور کبیرا یما یما نے بولا میرا یمدند آپ کو کچھ بھی نہیں کرے گا تو آج بھی ہنوان جی بھی چلن جی بھی ہیں آج بھی ہیں اور کبیرا وشو کرما وایو ان کی پتا جی نے بولا بیٹا آج سے تم میرے سے بھی تیز جا سکتے ہو اتنا سارے وردان ملا اتنا طاقت والے ہنوان بات یہ ہنوان جی وہاں بیٹے ہیں سب لوگ کو معلوم پڑا سیتہ دیوی لنکا میں ہیں تو کاؤں جائیں گے کاؤں جا کے لنکا میں سیتہ دیوی کو دیکھے کہاں پہ ہے کیسے ہے بول کے واپس آئیں گے سوچیں گے تو سب لوگ پریشان میں پڑے ہوئے ہیں اور روسیز میں ہنوان جی بھی ایسے بیٹے ہیں کیونکہ ان کو بھی معلوم نہیں تھا ان کے اندر اتنا سارے اتنا سارے طاقت دیں تب ان کو یہ طاقت ان کی طاقت کو ان کو عید دلایا کس نے عید دلایا ان کو ہنوان جی کو ان کے اندر جو طاقتوں ہیں وہ طاقتوں کے بارے میں یاد دلایا ہے کون جامبوان جامبوان یہ سب جامبوان ابھی میں ایک ویڈیو دکھانے جا رہا دیکھ لیجئے یہ ویڈیو کو دیکھ لیجئے اور اس سے کیا آپ کو کچھ پریرانہ لے سکتے ہیں اور آپ جا کے لوگوں کو پریرانہ دے سکتے ہیں یہ سوچ لیجئے اور یہ ویڈیو دیکھ لیجئے ہنوان جی انسٹاپابل ہنوان جی ہنوان جی ہے ابھی بھی ہیں میرے اندر ہیں یہاں بیٹے ہیں سب ایک اندر بھی ایک ہنوان ہے جو خود کی طاقتوں کو وہ پہچان نہیں پاتے ہیں طاقت تو ہماری پوٹنشل اتنا ہے بہت اتنا پوٹنشل میں آپ کتنا ہم ہماری کام میں ہم ڈال رہے ہیں ہماری سکسس کے لئے ہم استعمال کر رہے ہیں بولے گے تو وہ پانچ پردشت سے بھی کم پوٹنشل کو ہم ہماری سکسس کے لئے استعمال کر رہے ہیں کیونکہ جو بھگوان نے ہم کو اتنا سارے طاقت دیئے ہیں وہ طاقتوں کو ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں پہلے کیا ہم پہچان پا رہے ہیں کیا ہم پہچان پا رہے ہیں تو ہم کو کوئی کسی جامبواند کی جررت ہے کوئی کسی جامبواند کی جررت جو ہمارے بہت ہم کو بلنگے ہم کو پریرنہ دیں گے جو وہ ہماری طاقت جو جس کی وجہ سے ہم ہمارے کام میں ہمارے طاقت کو ہم ڈال پائیں کون ہے میرا جامبواند آپ بھی پوچھ لیجی آپ کی جامبواند کون ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کی گروہ جی آپ کی جو دوست آپ کی جو بڑے بھائے آپ کی بی بی آپ کی جو بیٹا بھی کبھی پتہ نہیں کوئی بھی کون ہے آپ کی جو منٹر آپ کو آپ کی جو فیل میں آپ کام کر رہے ہیں وہ کام میں آگے بڑھنے کے لیے اور آپ کے اندر جو طاقتوں کو پہچان دلانے کے لیے وہ منٹر وہ فیلاسفہ وہ گائیڈ ماغت اشن دینے والا کون ہے بول کے آپ کو سوچنا چاہیے اور وہ ایسا آدمی کو آپ ایک منٹر جیسا آپ کی جو لائف میں بزنس میں لینا چاہیے تو آپ بھی سیکسس بن سکتے ہیں yes very good ٹھیک ہے ہمارے لئے تو بنیں گے کیا ہم بھی کسی کے لیے کوئی دوسروں کے لیے جامبواند بن سکتے ہیں کیا میں بھی کوئی کسی دوسروں کو ایک جامبواند بن سکتا ہوں میرا بیٹا کے لیے میرا بیٹی کے لیے میرا دوست کے لیے میرے کسٹمر کے لیے میرے کسان کے لیے کوئی کسی دوسروں کو بھی کیا میں بھی کچھ پریرانہ دے سکتا ہوں سوچ لیجئے میرا جامبواند کون ہے اور میں کس کو جامبواند بن سکتا ہوں ہم حنوان جی سے پریرانہ لیں گے پریرانہ لیں گے آج کے دن ہم کوئی کسی سے پریرانہ لیں گے اور کسی دوسروں کو بھی ہم پریرانہ پریرانہ لیں گے اور پریرانہ دیں گے بھی